ڈیس کے کروڑوں لوگ سکچین کی نند سو گئے اور ڈیس کے لاکھوں لوگ نیند کے لیے گولیاں کھریدنے جا رہے ہیں گولیاں نہیں مل رہی ہیں میرے پیارے دیش سباسیوں میں نے آٹھ تاریخ رات کو آٹھ بجے دیش کے سامنے کالے دھن کے خلاب برشا چار کے خلاب میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں دیش جو لڑائی لڑ رہا ہے ہندوستان کا ایماندار انسان جو لڑائی لڑ رہا ہے اس دشا میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ اپنی ناپٹی لے کر کہیں کسی کو ناپتے رہتے ہیں اور اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو دیکھتے ہر کچھ گڑپ رہا ہے اگر اس دیش کے ارتساستریوں نے اس دیش کے پلسس کو سمجھ کر کے انالیسس کرنے والوں نے یہ پرانی سرکار ہیں پرانے نیتا ان کو ناپ کے توڑنے کے جو تراجو ہے میرے آنے کے بعد اگر بدل دیئے ہوتے تو یہ دکت نہیں آتے ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ ایسی سرکار دیش نے چونی ہے جس کے پانچ سے دیش کی اپیکشہ ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو بہنو دو ہزار چودہ میں آپ نے ووٹ دیا تھا برشتہ چار کے خلاف دیا تھا کہ نہیں دیا تھا آپ مجھے بتائیے آپ نے یہ کام کرنے کے لیے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کالے دھن کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ نے مجھے کہا تھا تو مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے آپ نے جب مجھے یہ کرنے کے لیے کہا تھا تو آپ کو بھی پتا تھا بھے کام کروں گا तो थोड़ी तकलिफ होगी पता था नहीं था ऐसा तो नहीं था कि बस आपको ऐसे ही मुह में पता सा जाएगा ऐसा तो नहीं था ना सबको मालूम था यह सरकार बनने के तुरंद बात है हमने एक सुप्रीम कॉड के निवृत्य नयाय मुर्तिते के नित्रुत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई दुनिया में कहां कहां यह कारोबार चल रहा है इस पर यह टीम काम कर रही है और हर छह महिने वह सुप्रीम कोड को रिपोर्ट कर रही है यह काम पहले वाली सरकारे टालती रही थी हमने किया था अपने यहां कहावत है पूत्र के लक्षण पालने में जब मेरी पहली केमिनेट में पहले दिन ऐसा बड़ा कड़ा निर्ड़े करता हूं तो पता नहीं था कि मैं आगे करने वाला हूं जी मैंने चुपाया था क्या कुछ नहीं चुपाया मैंने हर बार मैंने यह बात कही है और आज मैं आपको इसका ब्योरा दे रहा हूं देश मुझे सुन रहा है میں نے دیش کو کبھی اندرے میں نہیں رکھا ہے میں نے دیش کو کبھی غلط فہمی میں نہیں رکھا ہے کھل کر کے بعد تہی ہے اور ایمانداری سے بھائیو بہنوں دوسرا جروری کام تھا دنیا کے دیشوں کے ساتھ پچھلے پچانچ ساکھ سال میں ایسے ایگریمنٹ ہوئے تھے کہ جس کے کارن ہم ایسے بند گئے تھے کہ ہم کوئی جانکاریاں ہی نہیں پا پا رہا تھے ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ دنیا کے دیشوں سے پرانے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بڑھلاو کریں کچھ دیشوں کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کریں امریکہ جیسے دیشوں کو میں سمجھانے میں سفل ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے اور آپ کی بینکوں میں آپ کی بینکوں میں کسی ہندوستانی کا پیسہ ہے آتا ہے یا جاتا ہے ہمیں ترنت پتا چلنا چاہیے یہ کام میں نے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ کیا ہے کچھ دیشوں کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن وشو میں کہیں پر بھی بھارت کی چوری لوٹ کا پیسہ گیا ہے تو اس کی ترنت جانکاری ملے اس کا پربن پرجوس طریقے سے ہم نے کیا ہے ہم جانتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ دلی کے کسی بابو کا یہ گوہ میں پھلیٹ بنا ہوا ہے ہے نا میں گوہ کے بیلڈروں سے میری شکایت نہیں ہے ان کا تو کام ہے مکان بیچ رہاں لیکن گوہ میں جس کی ساتھ پیڑی میں کوئی گوہ رہتا نہیں ہے وہ پیدا ہوا کہیں اور کام کر رہا ہے دلی میں بڑا بابو ہے پھلیٹ کھریدیا گوہ میں کس کے نام خود کے نام کھریدتے ہیں کیا اوروں کے نام سے کھریدتے ہیں کیا نہیں کھریدتے لوگ ہم نے کانون منایا جو بھی بے نامی سمپتی ہوگی دوسرے کے نام کے سمپتی ہوگی ہم کانونان اب اس پر حملہ بولنے والے ہیں یہ سمپتی دیش کی ہے یہ سمپتی دیش کے گریب کی ہے اور میری سرکار صرف اور صرف دیش میں سے گریبوں کی مدد کرنا میرا کرتب میں مانتی ہے اور میں اس کو کر کے رہوں گا ہم نے دیکھا ہے گر میں شادی ہو بیعہ ہو کچھ کام ہو جویلری کھریدتے ہیں بی بی کا جنبدین ہو جویلری کھریدتے ہیں کبھی سونا کھریدتے ہیں اور جویلر بھی کوئی بات نہیں لے جائے صاحب تھیلہ بھر کر کے لے آئیے لے جائے نہ بل دینا نہ لینا نہ کوئی حساب رکھنا کچھ نہیں صاحب چل رہا تھا اگر نہیں چل رہا تھا سب کیس چلتا تھا اگر نہیں چلتا تھا یہ کوئی گریب لوگ کرتے تھے کیا یہ بند ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے ہم نے نیم بنایا کہ دو لاکھ روپیے سے جادہ اگر آپ گہنے کھریدتے ہیں جویلری کھریدتے ہیں تو آپ کو آپ کا پین نمبر دینا پڑے گا ہی اس کا بھی بیرود ہوا تھا آپ حران ہوں گے آدھے سے جادہ پارلیمنٹ کے میمبر آدھے سے جادہ مجھے یہ کہنے کے لئے آئے تھے کہ موڈی جی یہ نیم مت لگا اور کچھ لوگوں نے تو لکھیت مجھے چٹھی لکھنے کی عمت کی ہے جس دن میں اس کو پبلک میں کروں گا شاید پتہ نہیں وہ اپنے علاقے میں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ سونا جھوڑا کھریتے ہیں ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو انکپریکس کا پین نمبر ہو لکھوا دیجئے پتہ تو چلے کون لیتا ہے پیسہ کہاں سے آتا کہاں جاتا ہے بھائیو بیانو یہ ستر سان کی بیماری ہے اور مجھے سترہ مہنے میں مٹانی ہے بھائیو بہنو ہم نے ایک اور کام کیا پہلے کی سرکاروں نے بھی کیا تھا یہ جو جو جویلر تھا کیونکہ زیادہ تر ہم نے سونا وغیرے کی بات کرا ان پر کوئی ایکسائی ڈیوٹی نہیں لگتی تھی پہلے سرکار نے لگانے کوشش کی بہت کم لگائی تھی لیکن سارے جویلر جویلروں کی سنکھیا بہت کم ہے ایک گاؤں میں ایک دو ہی ہوتے بڑے شہر میں پچاس سو ہوتے لگے ان کی طاقت بڑی گجب اچھے اچھے ایمپی ان کے جیب میں ہوتے ہیں اور جو اگر جب ایک سائیز لگائی تو میرے پر اتنا دباؤ آیا ایمپی وں کا دباؤ دیلیگیشن ہمارے پریچیت صاحب یہ تو سب ان کپ ٹیکس والے لوٹ لیں گے یہ تباہ کر دیں گے ایسے ایسے بتاتے تھے میں بھی ڈر گیا میں یہ کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے کہ ایسا کرو ہی دو کمیٹی بناتے وارتہ کریں گے چرچہ کریں سرکار کی طرف سے ان کو بھروزہ تھا ایسے ایکشپٹ کمیٹی بنائی پہلے والی سرکاروں کو یہ پریانس واپس لینا پڑا تھا سام مہیمانداری سے دیش چلانا چاہتا میں نے واپس نہیں لیا میں نے جویلروں کو بھی سواد دلایا کوئی آپ سے جادت ہی نہیں کرے گا اور یہ قدم ہم نے اٹھایا تھا جن کو پتا ہو یہ سارہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتا تھا کہ موڈی کھا کرے آگے لیکن اگر آپ اپنی دنیا میں اتنے مست تھے کہ اور پولٹیکل پانٹی کی طرح یہ بھی آ کر چلا جائے گا میں بھائیو بھنو خورسی کے لئے پانٹ آنے ہو میرے دیس واسیوں میرے گھر پریوار سب کچھ دیس کے لئے چھوڑا ہے ہم نے دوسری طرف یہ بھی جور لگایا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجبورن کچھ غلط کرنا پڑا ہو سب لوگ بے ایمان نہیں ہوتے سب لوگ چور بھی نہیں ہوتے کہ مجبورن کچھ کرنا پڑا ہوتا ہے وہ اگر ان کو موقع ملے تو صحیح راستے پڑانے کو تیار ہوتے ہیں اور یہ سنکھیا اگر آپ کے پاس بے ایمان کے پیسے پڑے ہیں تو آپ اس کانون کے تحت جمع کر دیجئے اتنا دنڈ بھر دیجئے اس میں بھی میں کوئی معافی نہیں دی لیکن بیعپاری لوگ چیزوں کو سمجھ دیں بڑے ہوش آر ہوتے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ موضی ہے کچھ گڑبڑ کرے گا آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی آزادی کے ستر سال میں ایسی ہو جانا کئی بار آئی پہلی بار سکسٹی سیون تھاؤزن کرو روپیج لوگوں نے آ کر دنڈ سمجھ جمع کر دی تھا اور دو سال میں دو سال میں ٹوٹل سروے کے دوارہ ریڈ کے دوارہ ڈکلیرشن کے دوارہ سوال لات کروڑ روپیہ جو کہیں حساب نہیں تھا وہ سرکاری کھجانے میں جمع ہوا ہے بھائی سوال لات کروڑ کا حساب آیا ہے یہ دو سال میں کیے ہوئے کام کا محساب آج گوہ کی دھرتی سے پورے دیش کو دے را ہوں میرے بھائی بھائی اس کے بعد ہمیں معلوم تھا مجھے کیا کرنا ہے ہم نے جندن ایکاؤن کھولے جب میں اس کیم لے آیا تھا میری کیسے مجھا بھوئی پارلیمنٹ میں بھائش کیسے بھائی آپ کو یاد ہوگا مجھے پتا نہیں کیا کہ کہا جاتا تھا ان کو لگ رہا تک موڈی کے بان نوچ لے گئے تو موڈی ڈر جگ رہے موڈی کو جندہ جلا دو گے تو بھی موڈی ڈرتا نہیں اس کے بعد ہم نے پرانرم میں آ کر کے ایک کام ریا پردان منتری جندر یوجرہ کے دوارہ گریب شے گریب کا بیک کاؤن کھول اُس سمجھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ موڈی بیک کاؤن کھولا کاؤن رہا ہے اب لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ بینک کاؤن 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 کروڑ سے جاندہ گریب لوگوں کے بینک کاؤن 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 بینک سوچ ہی نہیں سکتا ایسا بھی کاؤن مل جاتا کچھ پتا نہیں تا بھائیو بینو پردان منتری جند یوجنا کے لئے بہن کے کھاتے کھولے ایسا نہیں اس دیش کے 20 کرو لوگوں کو ہم نے روپے کاؤ دیا ہے ڈیویٹ کاؤ دیا ہے اور یہ آج سے ایک سال پہلے کیا ہوا ہے اس دیویٹ کار سے اگر اس کے کھاتے میں پیسے ہیں وہ بانجار سے کوئی بھی چیز کھری سکتا ہے اس کی دوستہ اس میں اپلا بھائیو 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 لگن لوگوں ڈکا نہیں جیسے ہر پولٹیکل کام ہوتا بیسے پولٹیکل کام نہیں تھا میں دیرے 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 دیش کی عارتھ طبیعت صدھارنے کے لئے الگ الگ دوائیاں دے رہا تھا دیرے دیرے ڈوج بڑھا رہا تھا اب بھائیو بھائیو میرے دیش کے گریبوں کے امیری دیکھ میں نے تم کو کہا کہ جی رو امون سے آپ کھاتا کھول سکتے ایک بان آپ کا بینک میں پیار آنا چاہیے بس یہ عارتھ ببستہ میں کہیں آپ بھی ہونے چاہیے لیکن میرے دیش کے گریبوں کی امیری دیکھ دوستو یہ آج جو امیر لوگ رات کو سو نہیں پاتے ہیں نا گریبوں کی امیری دیکھ دوستو میں نے تو کہا تھا کہ جیرو رقم سے آپ بینک ایک آنٹ کھوڑ سکتے ہیں لیکن میرے دیش کے گریبوں نے بینکوں میں جندن ایک آنٹ میں پیتالیس ہزار کروڑ روپیا جمع کروایا دوستو پیتالیس ہزار کروڑ بیس کروڑ پریباروں کو روپے کار دیا پھر بھی کچھ لوگ مانتے ہی نہیں تھے ان کو لگتا تھا یار کوئی راجنی تک گھوٹی بٹھا دیں گے تو ہو جائے گ مدلہ ہم نے بہت بڑھ سکریٹ آپ ریشن کیا منور جی والا تو میں نہیں کر سکتا ہوں دس مہینے سے کام پہ لگا رہا ہوں ایک چھوٹی بیس وست ٹولی بنائی کیونکہ اتنی نئی نوٹے چھاپنا نوٹے پہنچانا بڑا کٹھیں چیزیں چھپانا بڑا سکریٹ رکھنا بڑنا یہ لوگ ایسے ہوتے ساہب پتا چل جائے تو ساہب اپنا اور آٹھ تاریخ رات آٹ بجے دیش کا ستارہ چمکانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھا دیا دوست اور میں نے اس رات کو بھی کہا تھا کہ اس نرنے سے تکلیف ہوگی ارسو بیدہ ہوگی کٹھنائیا ہوگی یہ میں نے پہلے دن کہا ہے لیکن بھائیو بھینوں میں آج دیش کے ان کروڑوں لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہوں کہ سینیما کے تھیٹر پر لائن لگاتے ہیں نا وہاں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چار دن سے ہجار وں لوگ پیسو کے لیے کتار کھڑا کے لگے ہیں لیکن ہر ایک موں سے ایک آواز آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مسیبت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن دیش کا بھلا ہو میں آج ستار بجنی گروپ سے بینک کے سبھی کرمچاریوں کا منندن کرتا ہوں ایک سال میں میرے شبد علی کیے ایک سال میں بینک کے ملاجم کو جتنا کام کرنا پڑتا ہے نا اس سے جاندہ کام وہ پچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہے اس سے جاندہ کام مجھے خوشی ہوئی میں نے سوشیل میڈیا میں دیکھا ریٹائر بینک کے کرمچاری کسی کی عمر ستن سال کسی کی پچتر سال وہ بینک میں گئے انہوں نے کہا سام ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن اس پویتر کام میں ہمیں آتا ہے اگر آپ ہمیں بٹھا کر کام میں لگنا چاہتے ہیں تو ہم ہماری سیوہ دینے کے لئے تیار میں ریٹائر بینک کے کرمچاریوں کا بھی آج عبینندن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی سیوائے دینے کے لئے اپنی پرانی برانچ پہ جا کر مدد کرنے کے لئے گوہار لگائی ہے میں ان نوجوانوں کا عبینندن کرتا ہوں جو کتار کے باہر دھوپ پہ کھڑے رہ کر کے اپنے خرچے سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں سینئر سیڈیجن کے بیٹھانے کے لئے خورشیاں لے کر دوڑ رہے ہیں چاروں طرف دیش تی یو پی ڈی خانس کر کے اس سمائے اس کام کو سفل کر دے کے لئے کام میں لگی ہے اس کام کی سفلتا کا کار آٹھ تاریخ کے آٹھ بجے موڈی کا نرنے نہیں ہے اس کام کی سفلتا کا کار سو کرو دیش واسی جس میں کچھ لاکھ چھوڑ دو کچھ لاکھ چھوڑ دو یہ جی جان سے لگے ہے اس لئے یو جنہ سفل ہو نا سن نشیت ہے بھائیو بھائیو دیش میں مطداتا سوچی ووٹر سلیسٹ سبھی پولیٹیکل پارٹیاں مطداتا سوچی بنانے میں کام کرتے نہیں کرتے سرکار کی سبھی لوگ کام کرتے نہیں کرتے سارے ٹیچرز کرتے نہیں کرتے اس کے باؤجد بھی جس دن پولنگ ہوتا ہے شکایت آتی نہیں آتی میرا نام نکل گیا ہماری سوسائٹ کا نام نکل گیا مجھے ووٹ نہیں دینے دیتے مسیبت آتی نہیں آتی ہے اتنا سارا open ہونے کے باد بھی تکلیف آتی ہے بھائیو بھینو ہمارے دیش میں چناؤ ہوتا چناؤ میں تو کیا کرنا ہوتا ہے جانا بٹن دبانا واپس آنا اتنا ہی کرنا ہے تو بھی اس دیش میں قریب قریب تین مہینے نبی دن تک چناؤ کا کام چلتا ہے نبی دن تک اور اس میں سارا پولیس کنتر سی آر پی ایپ ایس آر پی بی ایس ایپ گورنمنٹ کا ہر ملاجیم پولیٹگل پارٹی کے کروڑو کروڑو کائر کرتا سب لوگ نبی دن تک دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کر کہ ہمارے جتنے بڑے دیش کا چناؤ سمپن ہوتا نبی دن لگ جاتے ہیں بھائیو بہنو میں نے صرف دیش سے پچاس دن مانگے ہیں پچاس دن تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میرے بھائیو میں اگر تیس دسمبر کے بعد کوئی میری کمی رہ جائے کوئی میری گلتی نکل جائے کوئی میرا گلتی رہ نکل جائے آپ جس چورہ ہیں میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر دیش جو سجا کرے گا وہ سجا بھگت کے لئے تیار لیکن میں نے دیش راسی دنیا آگے بڑھ رہی ہے بھارت کی بیماری دیش کو تباہ کر رہی ہے 800 ملین پیس سج پتیش پتیش کم عمر والے نوجمان ان کا بھوش دعو کو لگا ہے اس لئے میرے بھائی بہنوں جن کو راج نیتی کرنی کریں جن کا لوٹ چکا ہے وہ روتے رہے گند اروپ لگاتے رہے لیکن میرے اماندار دیش واس آئیے میرے ساتھ چلیے صرف پچاس دن تیس دسمبر کے بعد میں آپ لے جیسا ہندوستان چاہا ہے وہ دینے کا باد آ کرتا ہوں میرے یہ بودہ میرے ہمتار کا نہیں ہے بھائیو بینوں میں نے برائیو کو نکٹ سے دیکھا ہے دیش باشیوں کی تکلیف سمجھتا ہوں ان کی مصیبت سمجھتا ہوں لیکن یہ کشت صرف پچاس دن کے لیے ہے پچاس دن کے بعد ہم سفائی میں سفل ہو گئے اور ایک مار سفائی ہو جاتی ہے تو چھوٹا مٹا مچھر بھی نہیں آتا ہے چھوٹا مٹا مچھر بھی مجھے بسواس ہے میں نے لڑائی ایماندار لوگوں کے بھروس سے شروع کی ہے اور ایماندار لوگوں کی طاقت پر مجھے پورا بسواس ہے پورا یقین ہے پورا بھروس ہے اور آپ کلپنا نہیں کر سکتے کیسے کیسے لوگوں کا ڈوب رہا ہے ماں گنگا کو بھی آش رہا ہے بھائیں گے تب کیا کروگے اچھا بولے ایسا ہوتا ہے کہنا بڑا سرل ہوتا ہے بھائی اپدیش دینا بڑا سرل ہوتا ہے جب نرنے کرتے ہیں تب اس کے ساتھ چلنا سامان نمان بھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہو گی میں دیش واسیوں کو ایک اور کہنا چاہتا ہوں ان دنوں بہت لوگوں کی اس برشت آچار یا کالے دھن کے مددے پر بولنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ جو بھی بولا ہی پکڑا جاتا ہے کیا کچھ کچھ دا میں کالا ہے ہر کوئی ہستے ہوئے چہرے بول رہا ہے مہدی جی نے اچھا کیا کیا پھر کسی دوست کو فون کرتا ہے یار کوئی راستہ ہے پھر وہ کہتا مہدی جی سارے راستے بد کر دی ہے اس لئے اففائیں پھلاتے ہیں ایک دن اففائیں پھلائی دی نمک مہنگا ہو گیا اب بتائیے بھئی پانچ سو کی نوٹ اور ہجار کی نوٹ کوئی ہیں جو ہجار کی نوٹ لے نمک نمک لے جاتا ہے یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا لوٹ رہا ہے سب تر سال سے جمع کیا ہوا مہنگے سے مہنگے تالے لگائے تھے کوئی پستی لینے والا نہیں پستی لینے والا نہیں بکاری بھی منا کرتا یہ صاحب ہجار کا نوٹ چیئے بھائیو بھانو ایمان دار کو کوئی تکلیف نہیں کچھ لوگ اپنی نوٹ کہتے ہیں مجھے سچ معلوم نہیں لیکن چرچہ چل رہی کہتے ہیں ساڑھے چار سو میں بیک رہا ہے کوئی پان سو کے نوٹ کوئی تین سو میں دے رہا ہے میں دیس واس وں کہتا ہوں آپ کا پانسو روپیہ میں سے ایک نیا پیسہ کرنے کی تاقلت کسی کی نہیں ہے آپ کا پانسو روپیہ مطلب 499 پیسہ پکا ایسا کسی کاروبار میں آپ لفت بت ہوئیے کچھ بے ایمان لوگ اپنے لوگوں کو کہ دے تو جاؤ لائن میں کھڑے ہو جاؤ دو دو ہجار کہ کروالو یار مانا تھوڑا بہت بچ جائے گا اور دوسرا بھائیو بہنو میرا سب سے آگ رہ ہے ہو سکتا ہے آپ پتا بھی نہ ہو سائد آپ کے چاچا ماما بھائی پیتا جی جن کا سورباز ہو کچھ کر کے گئے ہو آپ کا کوئی گنا نہ ہو بس آپ بینک میں جمع کر دی جو بھی دن دی دن دی آپ مکھے دھرہ میں آجائیے سب کا بھلا ہے اور ایک بات اور کہتا ہو کچھ لوگ اگر یہ مانتے ہو کہ آگے دیکھا جائے گا تو کم سے کم وہ مجھے پہچان لے دی دی آجاد ہوا تب سے اب تک کان آپ کا کچھا چٹھا میں کھول دوں گا جن کے پاس یہ بی مانک ہے وہ مان کے چل یہ کاغج کا ٹکڑا آئے وہ زیادہ کوشش نہ کریں زیادہ کوشش نہ کریں ورنہ سرکاری میں اس کے لئے اگر ایک لاکھ نئے لڑکوں کو نوکری دینی پڑھ دوں گا اور کوئی اسی کام میں لگاؤں گا لیکن دیش میں یہ سارا کاروبار بند چل رہا ہے اور اب لوگ مجھے سمجھ گئے ہیں اتنے دن ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن جرہا یہ روز زیادہ آیا تو سمجھ آیا لیکن یہ اینڈ نہیں ہے یہ پرنہ ویرام نہیں ہے میں ہاتھ کھل کر کے کہتا ہوں یہ پرنہ ویرام نہیں ہے دیش میں برس آچار بے ایمانی بند کرنے کے لیے میرے دماغ میں اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ آنے والے ہیں یہ ایمان دار لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں جی دیش کے گریب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں محنت کر کے جندگی گجار رہے ہیں ان کو اپنا گھر ملے ان کے بچوں کو اچھی سکھا ملے ان کے گھر میں بجورگوں کو اچھی دوائی ملے اس کے لیے میں کر رہا ہوں مجھے مجھے گوہ واشیوں کے آثیر بات چاہیے آپ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر تالی بجا کر مجھے آثیر بات دے دیکھے گا امان دار لوگ اس دیش میں امان دار لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دیش میں امان دار لوگوں کی کمی نہیں ہے آئیے آئیے امان داری کے اس کام میں میرا ساتھ دیجئے سادس سادس میرے گوہ کے پیارے بھائیو بینو میں آپ کو سر جھکا کر کر نمن کرتا ہوں یہ صرف گوہ نہیں یہ صرف گوہ نہیں یہ ہندوستان کے ہر امان دار کی آواز ہے ہندوستان پچاس سادس بھائیو 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 پچاس دن پچاس دن میری مدد کرے دیس پچاس دن میری مدد کرے جو بھائیو ڈیا بھائیو نمیری ڈیا etten ڈیش کے اوجوال بھویتبوے کے لیے کرتبوے پورن وچنوں اور کاریے کے پرتی ہم سدھنیواد پرکٹ کرتے ہیں ہم بھی آبد ہے پرتیبت ہے بھارتات گویچی ایک ویگڑی سیاں انتاجیر پردھان منترنجیہ سا ایک خاشیلی مایا آپ کا ایک وشیش انگرہ گووہ راج پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہم آبھاری ہیں بھویش میں بھی آپ کے مارگ درشن سے دیش کی وکاس کی گتی اور روشن میں رہے گی پھر ایک بار گووہ واسچیوں کی اور سے سا دھنیواد پرتون ایک دا ماکتا واسکو تے ساگے آنی پیٹنے تے کانکوڑ ونسر آئی لیا سگریا جن تے کڑین اوگے راؤن ابھیوادنا چی ایک سلا می دیشا چے پردھان منتری شری نریندر بودی جی خانکہ مانچا چے روپستی تشلے سگیا مانے ستانگ آمی دین واسطہ گویچا سگیا واتھا رات لیا